تو اس وقت ہم ناران سے نکل رہے ہیں ہنزہ کے لئے ہنزہ ویلی کے لئے ہنزہ پہ جاتے جاتے راستے میں بہت زیادہ پوائنٹ ہے بہت ساری چیزیں راستے میں رکھتے ہوئے جائیں گے اور آپ کو بھی دکھاتے ہوئے جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محمد علی مدینہ منورہ سے اور میں موجود ہوں ناران میں تو اس وقت ہم ناران سے نکل رہے ہیں ہنزہ کے لیے ہنزہ ویلی کے لیے اور یہ نظارے جو ہے بہت مس کروں گا بہت مزا آیا تھا یہاں پہ ہنزہ پہ جاتے جاتے راستے میں بہت زیادہ پوائنٹ ہے بہت ساری چیزیں راستے میں رکھتے ہوئے جائیں گے اور آپ کو بھی دکھاتے ہوئے جائیں گے تو اس چکر میں کافی لیٹ ہو جائیں گے تو بیچ میں ایک اسٹے کرنا ہے اسٹے کے بعد ہم پہنچیں گے ہنزہ میں تو راستے میں جو بھی چیزیں آئیں گے جو بھی نظارے آئیں گے آپ کو دکھاتے جائیں گے فیلال یہ والے نظارے جو بہت مس کریں گے اس طرف آپ رنس دیکھیں گے گاریوں کا کیسے آگے جائیں گے کچھ پتہ نہیں ہے تو کل ہم بوٹنگ پہ گئے تھے اسی طرف سے گئے تھے اور آج بھی اسی طرف سے جائیں گے تو یہ رہا پورا ناران سٹی بائے بائے ناران تو راستے میں دیکھتے جائیں یہاں پہ کدرتی نظارے اور کدرتی خوبصورتی جو ہے وہ بہت 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 نظر آئی یہاں پہ آپ کلیشئر دیکھ رہے ہیں برف کے پہاڑ ہیں جن کو گارڈ کے بیچ میں زرستہ بنایا ہوا ہے راستے پہ آپ پانی میں دیکھ سکتے ہیں اور دونوں سائیڈوں پہ پرف ہے بلکل پہاڑوں کی شکل میں بنی ہوئی ہے نیچے سے پانی آکے دوسری طرف جا رہا ہے اور اسی طریقے سے بڑی بڑی چٹانیاں میں بنی ہوئے ہیں اور یہاں پہ ایک زپ لائن بھی لگی ہوئی ہے اور اس کدرتی نظاروں کو اوپر سے اور اس زپ لائن پہ دیکھتے ہوئے آپ جائیں گے آپ کو بہت مزہ آئے گا میں نے بھی یوز کی تھی پر ریکارڈ نہیں کر پایا تو آگے چلتے جائیں اسی طریقے سے آپ شہر بھی آپ کو ملتے جائیں گے یہاں پہ بھی بیٹا کا نظام بنایا ہوا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک اوپر سے پانی آ رہا ہے اور کتنا نیچے ڈھلانے وہاں پہ پانی جا رہا ہے اسی طریقے سے یہ خوبصورت نظار ہے اور خوبصورت چیزیں آپ دیکھتے ہو جائیں گے اور دور دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑوں پہ گھر بھی بنے ہوئے نیچے ندی بہ رہی ہے اور آگے چلتے جائیں گے یہ خوبصورت نظاریں آپ کو دکھائی دیتے جائیں گے یہ سامنے دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے گھر بنے ہوئے اور یہاں پہ کیسے لوگ لے کر آتے ہوں گے اپنے کھانے پینے کی چیزیں اور یہاں پہ انہوں نے اپنی خیدی باڑی کا نظام بھی کیا ہوا ہے تو اسی طریقے سے چلتے جائیں گے تو آپ کو یہ پہاڑ خوبصورت نظاریں اور آبشار اور یہ جو اوپر سے پانی آ رہا ہے اور برف کی شکل میں اور یہ پانی بہت تھنڈا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے لوگ کس طریقے سے چڑھ کے اوپر انجوائے کر رہے ہیں برف کے پیچ میں سے پانی نکل کے نیچے کی طرف ندی ہے اس میں جا رہا ہے پانی اور لوگ یہاں پہ کھڑے ہو کے انجوائے کر رہے ہیں اوپر برف ہے اور نیچے سے پانی جو آ رہا ہے اور روڈ سے کراس کر کے دوسرے طرف جا رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جانا ماشاءاللہ اسی طریقے سے جیسے آپ یہ باکس دیکھ رہے ہیں یہ جو ہیں شہد کی مکھی یہاں پہ پالی جا رہی ہے اور ان کا شہد نکال کے بیچا جا رہا ہے جیسے ہی آپ آ کے جاتے جائیں گے آپ کو ایسی بہت ساری چیزیں بلتی جائیں گی جہاں پہ آپ کو شہد کی مکھیوں کو پالنے کا نظام یہاں پہ چل رہا ہے زیادہ اور یہاں پہ ہر جگہ آپ کو شہد اچھے خاصے مقدار میں مل جائے گی اور بہت کم قیمت پہ تو اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی بیچ میں آ رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے گھر جو ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ان خوبصورت نظاروں میں بنے ہوئے یہ دیکھیں یہاں پہ کافی سارے بلک سکیں جو شہد کی مکھیوں کو پالا جا رہا ہے اور پھر ان سے فائدہ لیا جائے گا اسی طریقے سے راستے میں بہت سارے جانور نظر آئے بہت ساری بکریاں بہت سارے بھیڑیں اور بہت ساری جو مال مویشی ہے وہ دکھائی دیئے ہیں یہ جو مقامی لوگ ہیں بڑی تعداد میں ان کو پالتے ہیں اور قدرتی نظام دیکھیں یہاں پہ جو بکریاں ہیں ان کے پال کتنے بڑے ہیں سرد علاقوں میں بکریاں سروائی کر سکیں تو اللہ نے ان کو اس حساب سے ان کو اپنی چیزیں دی ہوئی ہیں تو کم از کم ہزاروں کی تعداد میں جو بکریاں ہمیں راستے میں دیکھنے کو بلی ہیں کچھ اوپر سے اتر رہی ہیں کچھ نیچے روڈ پہ چڑھ رہی ہیں اور کافی دیر تک جو ہے یہ روڈ بلوک رہا تھا اور کافی دیر کے بعد ہم یہ آگے نکلیں اور یہاں پہ بلڈنگز اور گھر اور ان کا جو طرز تعمیر ہے وہاں دیکھ سکتے ہیں ان خوبصورت نظارہ میں ان خوبصورت بادیوں میں ان خوبصورت جگہوں پہ ماشاءاللہ جتنی تعریف کرو اتنی کم ہے صبح کا وقت تھا تو ہر کوئی اپنے کاموں پہ بھی نکلا ہوا ہے اور اسی طریقے سے گھوڑے اور یہ اپنی جانوں لے کے آگے کی طرف جا رہے ہیں ہم پہنچے ہیں ناران سے پندرہ کلومیٹر دور بٹا کنڈی میں اور یہاں کا نظارہ دکھانے کے لئے میں گاڑی سے اترا ہوں راستہ میں میں نے بہت نظارے آپ کو دکھائیں تو اس وقت یہاں پہ جو نظارہ ہے ماشاءاللہ کافی بہترین اور بہت 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 مزید آرہے آوازیں سن رہے ہوں گے آپ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کیا بات ہے یہ پورا سٹی ہے یہاں پہ اور یہ یہاں پہ ندی بہہ رہی ہے یہاں پہ لوگ ہیں جو آپ کو تاروار باندھ کے یہاں سے وہاں تک لے جاتے ہیں یہاں پہ ہم ہزا لیتے ہیں نظاروں کا اور جیل کا اور پوری وادی کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں سے آپ وادی کا نظارہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت 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 خوبصورت ہے یہ دیکھیں جناب نیچے جو ریور بہری ہے آپ دیکھ رہے ہیں سامنے آپ کو آنکھوں کو دیکھ کے کہ یہ چیزیں کریں گے اور یہاں پہ آپ آکے یہاں پہ بھی کر سکیں جو بابو سرٹاپ کے طرف روڈ جا رہا ہے پدرہ کلومیٹر دور ہے ناران سے اس روڈ پہ ہے یہ اس وقت ہم سٹی میں انٹر ہو رہے ہیں اور انٹر ہوتے ہی ہے ماحول دیکھ سکتے آپ ہر ایک کے پاس اپنے مویشی ہیں یہاں پہ اور یہ پورا روڈ جو ہے بھرا ہوا ہے اس وقت یہاں سے لے کے آگے تاکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دی ماشاءاللہ پر یہاں پہ بکریوں کے علاوہ بھیڑیں بھی ہیں اور بکریوں کے سنگ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہاں سے یہ نظاریں دیکھیں کیا بات ہے یہاں پہ اچھا کھا سا ٹائم لگ جائے گا ہمیں یہاں سے کراس کرنے میں آگے آپ دیکھ سکتے ہیں آگے بھی بکری آئے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی بکری آئے ہیں اس وقت ہم گزر رہے ہیں بٹا کنڈی کی بازار سے اور اس کے جو سٹی کے مین جو روڈ ہے اس میں سے تو اس طرف بھی آپ دیکھیں ویسے تو بیلڈنگیں ہیں اتنی بڑی نہیں ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اور خوبصورت لگ رہی ہیں خاص طور پر ان پہاڑوں کے بیچ میں یہ دیکھیں دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے پاکستان کا جھنڈا بھی یہ بھی دیکھتے جائیں یہ جو زمینی یہاں پہ سیٹ ہوئی ہے یہ خیتی کا ماحول یہاں پہ بنا ہوا ہے اوپر کی طرف بھی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ نیچے کی طرف بھی یہاں پہ خیتی ہوتی ہے ساری اور سب سے بڑی خیتی تو آپ یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں سے دیکھیں اوپر سے پانی آ رہا ہے اور سامنے جو اوپر برب دیکھ رہی ہے آپ کو اس میں سے یہاں سے پانی سے ہی گاڑیاں کراس کریں گے یہ دیکھیں دیکھیں پوری سرگ پہ جو ہے اس وقت پانی اوپر سے نیچے گر رہا ہے اور نیچے کی طرف وادی میں یعنی نہر میں جا رہا ہے یہاں کا ماحول بھی ماشاءاللہ بہترین ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ بھٹے بھی مل جائیں گے یہ دیکھیں تو اب یہ کراس کرتے ہیں اور ہم سے یہ پریشر کیوں مار رہے ہیں بھائی یہ اوپر سے پانی پا رہے ہیں ہاں تو یہ آ گیا یہاں نیچے اور یہ آ گیا پانی اوپر سے یہ دیکھیں اور اس طرف جو ہے نیچے نہر میں جا رہا ہے ماشاءاللہ یہ بھی رب کی قدرت ہے جی ویوی اس وقت پہنچا ہوں بٹا کنڈی سے تھوڑا آگے سامنے رہا بٹا کنڈی اور یہاں کا ماحول اور یہاں کا ویوی آپ دیکھیں یہاں سے جو نہر بھی رہی ہے ماشاءاللہ کتنے مزے سے جا رہی ہے یہاں سے اور یہاں سے جو گریشیر ہے یہاں سے بھی پانی پگھل کے نیچے جا رہا ہے اور آگے والے گریشیر بھی ہے وہاں سے بھی پانی پگھل کے نیچے جا رہا ہے راستے میں آپ کو یہاں پہ بٹا بھی ملے گا اور ناریل کا پانی بھی ملے گا اسی حساب سے آگے کی طرف بھی اگر آپ دیکھیں تو بڑے ہی مناظر آپ کو یہاں پہ ملتے جائیں گے لوگ رکتے جاتے ہیں یہاں پہ انجوائے کرتے جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ وہاں پہ بھی لوگ رکھے ہوئے تو یہ دیکھتے ہوئے جاتے ہیں تو یہ وادیاں اور یہ چیزیں جو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے ماشاءاللہ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں خدا کی قدرت ہے اور بہت ہی بہت ہی خوبصورت نظارے اور آگے بھی بہت سارے خوبصورت نظارے یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے اور ایسے ہی آگے چلتے جائیں گے تو آپ کو دکھاتے جائیں گے یہاں پہ سامنے جو میں نے آگے روڈ بپ پہ آپ کو دکھایا تھا یہ جو یہاں پہ آپ لائنے لائنے نظر آ رہی ہیں یہ والی جو ہے اور نیچے کی طرف بھی آپ دیکھیں گے یہ والی جو ہے یہ خیتی کے لئے یوز کرتے ہیں اور خیتی کے لئے زمین اپنی سیدھی کی ہوئی ہے اور یہاں پہ بھی آپ گھر دیکھیں گے یہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں کیسے رہتے ہیں لوگ کیسے کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ سلام ان لوگوں کو بھی کہاں سے چیزیں لاتے ہوں گے اپنے خانے کے لئے کہاں سے جاتے ہوں گے اور کہاں سے آتے ہوں گے تو یہ ماحولیں یہاں پہ اور یہاں پہ جبران اترہا ہے میرے خیال میں بھٹا لینے کے لئے چار سو والا پانی نہیں ہوگا چھ سو والے میں تھوڑا کم پانی ہوگا اور آٹھ سو والے میں فل پانی آپ کو یہاں پہ دے دیں گے ناریل کا اور اگر الگ سے آپ نے صرف ناریل لینا ہے پیس کے حساب سے یہ پیس کے کس حساب سے دے رہے ہیں پچاس کا ایک پیس ہے پچاس کا ایک پیس ہے اور یہاں پہ بھٹوں کی تیاری چل رہی ہے کم پہ جی کامران بھائی ناریل مانگایا ہے اب دیکھتے ہیں یہ چھ سو والا ہے ایک چھ سو والا یہ آٹھ سو والا یہ آٹھ سو والا اور اس میں بھی پانی ہے یہ کتنے گا ہے چھ سو چھ سو کا دیکھتے ہیں کہ ناریل کی سیٹنگ کس طریقے سے کر رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تینوں میں پانی ہے نا جی پہلے اوپر کی خال ہوتا رہی ہے اس کے بعد اس میں سوراک کیا جا رہا ہے پانی کے لیے اور یہ آگئی سٹرو اب دوسرا سیٹ ہو گیا پانی پینے کے بعد اب ان کی کٹائی ہو رہی ہے یہاں پہ جو آپ ناریل کھا سکتے ہیں بعد میں اس وقت پہنچے ہیں بڑھوائی واتر فال پہ اور اس طرف سے ایک اور واتر فال نیچے آ رہا ہے سامنے لوگ بکھنے گا بھی سارے اور یہ پانی جو ہے اسی طرف سے اوپر سے آ کے نیچے جا کے نہروں میں ملا ہے سامنے سامنے گلیشیر بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ وادی بھی دیکھیں ماشاءاللہ اور آگے سے جنہر آ رہی ہے وہ بھی دیکھیں اب چلتے ہیں تھوڑا سا اوپر دیکھتے ہیں کہ اوپر سے کس طریقے سے نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ یہاں پہ اتر بھی سکتے ہیں بیڑ بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بچے انجوائے کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم اس نظارے سے لطفہ بلد ہو رہے ہیں اوپر بھی لوگ جا رہے ہیں اور اوپر بھی جا سکتے تھوڑا بہت یہاں پہ آ کے یہاں پہ بھی آپ تیل سکتے ہیں سکتے ہیں یا اپنے پاؤں اگر آپ کے پاس اپنے کپڑے ہیں اس کے ساتھ سے تو یہاں پر نہا بھی سکتے ہیں لیکن پانی بہت ٹھنڈا ہے نہا نہیں سکتے ہاں بھائی مصطفہ بھائی کیسا لگ رہا ہے مون دھونے تو ادھر جائے نیچے یہاں سے دھولے مصطفہ نے مون دھونا ہے یہ دے چلیں اے اے ایساoped پانی ہے مہد زیادہ ٹھندہ ہے یہ بھائی چیزوں میں بہت مستے بکریہ ہو ڈھوڑے ہو اور کوئی بھی جانور ہو اور اس طریقے کے یdireعی نیا اور پانی spawn جائے رہے ہیں بہت ہساцо لیوے کرتا ہے وہ کانگے ہسنن ندھوڑ پچھmates ایدھو ہیںcotprendھے ہیں ہسنن ھوفڑوں پچھن پ پچھن PRIAN جہاں ہاں ende그 جی تو نیچے کی طرف ہوتا رہے ہیں آنا نیچے کی طرف اور آگے کا ماحول دیکھتے ہیں چل کے وہاں پہ کس طریقے سے ہے اور یہاں پہ آپ کو گھوڑے سواری پہ مل جائے گی سامنے گھوڑے کھڑے ہیں یہاں پہ چلو بھائی آگے آگے کی طرف ماشاءاللہ رب کی قدرت ہے یار اور اللہ نے زمین کو بڑا خوبصورت بنایا ہے آگے جاتے جائیں گے کہہ رہے ہیں اور خوبصورتی بڑھتی جا رہی ہے اسی حصہ آپ سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اور کچھ بھی نہیں ہے آگے تو بہت ساری چیزیں ہیں بھائی کیسا لگا یار بہت مزا آ رہا ہے آپ کو ہمیں تو بہت مزا آتا ہے یہاں پہ ہے بھائی یہ تو آپ تو آتے راتے رہتے ہیں ہم پہلی دفعے پر یہ قدرتی نظارے دیکھ کے بڑا دل کو سکھوں ملے یہ پاکستان ہے بھائی آپ ماشاءاللہ مدینہ منورہ لوگوں کو دکھاتے ہیں لیکن آپ کو یہ بھی دیکھائیں کہ یہ پاکستان دیکھے کسی خوصورتی ہے ماشاءاللہ بہت بہت زیادہ خوصورتی ہے رائیور بتا رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں آگے چیزیں اور بہت ہیں آگے تو ماشاءاللہ سے اور نظاریں نیچے بھی لوگ جا چکے بھائی گاڑیاں لے کے سامنے دیکھیں یہ رہی گاڑی اور آگے سے جو نہر آ رہی ہے وہ الگ منظر پیش کر رہے جبران کیسا لگ رہا ہے بھائی مزا آ رہا ہے ہاں چلیں دیکھیں تو چلیں بھائی آگے پھر آگے پھر آگے پھر آگے آگے پھر آگے پھر آگے لوگوں کی یہ بات بڑی غلط ہے یہ دیکھیں کتنی اللہ نے شفافیت دی ہے اور کتنا صاف پانی ہے اور اس پانی میں ہم یہ گندگی کریں تو یہ اچھی چیز نہیں ہے تو چلتے اور آگے کی طرف آپ کو کیا ہوا ہے بھائی آپ کیوں سچ سچتے جب یہ صحیح ہے تو چپ چپ کیوں ہو ایسے ہی یہ والا جو ہے یہاں سے ہمارے یہاں ایسے گھٹر کے پانی نکلتے ہیں ندیوں میں جاتے ہیں اور یہ والا جو ساب شفاف پانی اوپر سے آ رہا ہے یہاں سے بلکل نیچے سے آکے اس میں مل رہا ہے ایک خاص بات میں آپ کو دکھا ہوں راستہ میں بھی دکھاتا آپ آیا ہوں یہاں پہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو بوتلیں جو ہیں تھنڈی ایسے ہوتی ہے یہاں پہ کسی کے پاس فریج یا ایسی نہیں ہے ساری چیزیں جو اسی طریقے سے تھنڈی رکھتے ہیں کیونکہ یہ تھنڈا ماہول ہے پانی بہت تھنڈا آ رہا ہے اوپر سے یہ دکھیں اور اسی طریقے سے سب چیزیں تھنڈی کر رہے ہیں یہاں پہ جس بھی ہوتل میں رہے ہیں جہاں بھی آئے گئے ہیں ایسی نہیں ملا حتیٰ کہ پنکھا بھی نہیں ملا کیوں کیونکہ یہاں پہ تھنڈ بہت ہے ان لوگوں کو انجوائے کرتے دیکھیں کس طریقے سے لوگ انجوائے کر رہے ہیں کیسے اگر سامنے آپ جائیں نیچے پیتلے تو پانی ہے یہاں پہ سارا سامنے جائیں اور سامنے کا محول دیکھیں یہاں پہ ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھیں کس طریقے سے پانی آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ تو ایسے کم نظر آ رہا تھا یہاں پہ یہ دیکھیں تو پورا ڈیم کے حساب سے جیسے ڈیم سے پانی چھوڑتے اسی حساب سے پانی نکل رہا ہے تو یہ اور وہ اوپر والا جا کے آگے پوری ندی سے جہاں سے ہم آئیں یہ اسی طرف پانی جا رہا ہے واپس تو اس اس وقت میں بھی آب شاہر میں اتراؤں بغیر چپل چینج کیے اپنے شوس کے ساتھ اور یہاں کے پانی کا مزا لینے کے لیے اور یہاں کے نظاروں کا مزا لینے کے لیے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ بیٹھوں پانی دیکھوں کہ تھنڈا ہے کے نہیں ہے اور مجھے ویسے بھی مو بھی دھنا یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ تھنڈا پانی ہے بہت اس ہی قدرتی چیزوں کا مزا لینے کا الگ ہلوس پہ یاد ماشاءاللہ باقی اب دیکھیں لوگ کتنے آگئے ہیں بہت زیادہ رش آگئے ہیں یہاں پہ جب ہم اترے تھے اتنے لوگ نہیں تھے یہاں بھائی جان راستہ میں کے اور جگہ پہ پہنچے ہیں جل کھنٹ پہ یہاں پہ دیکھیں پانی پانی ہے راستوں میں بھائی جان تھوڑا دیان سے تھوڑا کہتے ہیں تو جل کھنٹ کا ویو دیکھیں یہاں سے اور اس کے بعد ہم آپ کو ویو دکھا رہے ہیں کامران بھائی یہاں پہ کھڑے ماشاءاللہ اچھی پوائنٹ پکڑ کے کھڑے ہیں بھائی یہ جی یہ دیکھیں کیا آپ حساب کتاب ماشاءاللہ سامنے گھر بھی ہیں یہ دیکھیں اور آگے کی طرف سے یہ پانی آ رہا ہے اور یہ ویو ہے جل کھنٹ کا جی بھائی یہاں پہ جا سکتے ہیں آجائیں کوشش کرتے ہیں جانے کی اس وقت چلتے ہیں جھیل کی طرف اور جھیل میں تھوڑا سا انجوائے کریں گے ہم بھی اور آپ کو بھی انجوائے کریں گے ابھی جا رہے ہیں کیا اور تٹلی پکڑی ہے بھائی یہ آرہا ہے پورا جلکھن ندی کا ویو اور جلکھن بادی ہے یہ یہاں پہ خاص طور پر اور اس کا ٹوٹل ویو آپ کے سامنے پانی دیکھیں کس طریقے سے آ رہا ہے ماشاءاللہ پورا صاف اور شفاف پانی ہے اور بہت ٹھنڈا پانی ہے کیا بہترین نظار ہیں بھائی دیکھیں آپ ماشاءاللہ زبردست تو اوپر پہاڑ بھی دیکھیں اس طرف مٹی ہے نا بھائی آگے والا صاف پانی ہے چلیں اب چلتے ہیں آگے کی طرف بھائی الحمدللہ زبردست مزہ آ گیا گھومنے میں ٹریول کرنے میں جگہ جگہ پہ یہ پوائنٹ ہے جگہ جگہ پہ یہ چیزیں روڈ پہ بھی دیکھیں گے یہاں پہ پورے آفشار جو ہے اوپر سے اتر گیا رہے ہیں مصطفی بھائی آپ کو بتاتے چل رہے ہیں تھوڑا سا آگے آکے یہ سب پہنچے ہیں مون ریسٹورنٹ پہ اور مون ریسٹورنٹ مہرے پیچھے ہیں جے آگے یہ پوری ہماری اور یہاں پہ آگئے پائے اور نیہاری اب یہاں پہ سجھیں گے تو آپ کو دکھاتا ہوں مٹن پائے اور یہ آگیا یہاں پہ نیہاری اور یہ رہا خلوہ اور یہاں پہ بھی نیہاری ہے تو جی بھی بس کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد کھانے کا ریویو آپ کو دیتے ہیں اور آگے کی طرف بھی نکلتے ہیں پہنچے ہیں ایک دوسری جیل پہ جو لالو سر ٹاپ کی جیل ہے بلکل پہاڑوں کے بیچ میں اور یہ جیل آگے کی طرف سے آ رہے ہیں اور مین پوائنٹ جو اس کا ہے وہ آگے کی طرف ہے فیلال میں آپ کو یہاں سے دکھا رہا ہوں اور اب چلتے ہیں آگے کی طرف یہ پوری جیل وہاں سے میں آپ کو دکھاؤں گا دونوں سائیڈوں سے ایک اس طرف سے اور ایک اس طرف سے یہاں سے بھی لوگ جو رک رک کے دیکھتے ہو جا رہے ہیں اور یہ جیل کا پانی جو اسی طریقے سے نیچے سے جا رہا ہے آگے کی طرف جہاں سے ہم آئے ہیں تو لالو سر کے مین پوائنٹ پہ ہم پہنچ چکے ہیں بہت زیادہ رشی اس طرف کچھ ریسٹورنٹ بھی آگے اور کچھ چیزیں بھی آگے ہیں سامنے لوگ نیچے اتر چکے جیل کا مزا لینے کے لیے اور آگے سے جو گلیشئر ہیں وہاں پہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ان گلیشئر سے یہ پانی آ رہا ہے اوپر سے بھی پانی آ کے یہاں پہ پانی جمع ہو رہا ہے اور وہاں سے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا وہاں سے پانی آگے کی طرف جا رہا ہے تھوڑا سا آگیا کہ آپ دیکھیں گے پہ سیڑیاں بھی بنی ہوئی ہیں اور یہاں پہ لیس کا ایک فریم بھی بنا ہوا ہے اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پانی آ رہا ہے گلیشئر کا اور ایک یہاں اس طرف سے آ رہا ہے تو باقی جو آپ کو سامنے یہاں بھی نظر آ رہا ہو جو پہاڑوں سے یہ پانی اتر رہا ہے وہ پورا آ رہا ہے نیچے یہاں کی طرف اور یہ پورے پہاڑوں کی جو ہے نظارے آپ دیکھ سکتے تو یہ جھیل ہے کافی بڑی جھیل ہے اور کہہ رہے ہیں کہ کافی گہری بھی ہے میں نے چیک نہیں کی کہ گہری ہے کے نہیں ہے جمیل بھائی جو ہے برف لینے کی کوشش کریں گے تھوڑی سی یہ دیکھیں ایک سیکنڈ بھائی یہ آگئی یہ آگئی یہ برف ماشاء اللہ ہاں مصطفہ بھائی نے بھی لی ہے حالانکہ اتھی ٹریفک نہیں ہے لیکن روڈ کی وجہ سے جو ہے تھوڑا لوگ رک رک کے اور دب دب کے جا رہے ہیں کوئی اوپر چڑھا ہے کوئی نیچے اتر رہا ہے اور یہ پورا برف کا پہاڑ ہی ہے ایک قسم کے برف کا پہاڑ ہے اور وہاں سے بھی چھوٹا پچھا جو ہے برف لینے کی کوشش کر رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں پورے راستے میں اس طریقے سے برف ہمیں ملی ہے دونوں سائیڈوں پہ اور پوری سڑک پہ جو ہے پانی پانی ہے اور یہاں پہ اس وقت تھنڈ اتنی بڑھ چکی ہے کہ ایسی تو چلانا دور کی بات ہے ہم نے گاڑیوں کے چیچے ہی اوپر کر دی ہے تو یہاں پہ صرف میرے لیے کھلا ہوا ہے کیونکہ میں یہاں سے ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوا آ رہا ہوں تو اس طریقے سے پوری سڑک پہ دونوں سائیڈوں پہ برف جمی ہوئی ہے اور یہاں سے ہی پانی نہیں کرنا ہے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی تو یہاں سے ہی پانی آ رہا ہے یہ جب برف پر گل رہی ہے ماشاءاللہ اور یہاں پہ بھی لوگ کافی ساری چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے اس وقت ہم بابو سرٹا پہ پہنچنے والے بابو سرٹا پہ پہنچ کے بہت ہم نے انجوائے کیا بچوں نے بھی انجوائے کیا برف سے کھیلے بھی زپ لین پہ بھی چڑھے اور اوپر کے نظارے بھی دیکھے اور وہاں پہ توفان آ چکا تھا جب میں زپ لین پہ چڑھا تھا تو یہ ویڈیو تھا یہاں تک اور باقی جو تفاصیل ہے اگلے ویڈیو میں آپ کو دکھائی دیں گی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں گے اگلی ویڈیو تک مجھے دیں چاہتا تب تک کے لیے اللہ حافظ